تحانات جو ہیں وہ بڑتو بھی نہیں کیے منصوب کر دیئے اس کے بعد جو ایک براد سا فارمولہ رکھا کہ جو ان کے پچھلی کلاس کے بورٹ کے بجہان کے ریزائٹ ہوں گے اس کی بنیاد میں ان کو پرموٹ کر دیا جائے گا اب اس میں کئی چھوٹے چھوٹے اسی بیصد بچے تو اس میں سیٹسفائیڈ ہیں صرف اب قویشن رہا گیا کہ جب اس میں کئی اور کیٹیگریز ہیں پرائیوٹ سٹوڈنٹس ہیں جو اپنی گریڈز اپروف کرنا چاہتے ہیں جو ایک سمجیکٹ میں فیر ہو گئے انہوں نے کیا کرنا ہے جو کمپوزٹ امتحان دے رہے تھے ان کا کیا بنے گا جو اپنا یہ ایک کمیٹی ہے جو پاکستان میں 29 بورٹس ہیں ان کے ذمہیں ہم نے یہ لگایا کہ آپ ان جو بچوں کے جو سپیسپک ایشوز ہیں ان پہ ہمیں ایڈوائز دیں کہ کس طریقے سے امتحان تو نہیں ہوگا لیکن ان کے جو انڈویجویڈ ایشوز ہیں ان کو کس طریقے سے ٹیکل کیا جا سکتا ہے تو اس میں ہمیں جو بورٹس ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں تین دن دیں پہلے ہمارا خیالتا ہے کہ آج سوار تک ہو جائے گا لیکن پھر انہوں نے کہا ہمیں تین دن اور چاہیے ہیں تو یہ جو انٹر بورٹ کمیٹی آف چیئرمن ہے یعنی کہ سارے پاکستان کے جو بورٹس ہیں یہ مل کے ہمیں یہ سپیسپیلٹ کیٹگریز کے لیے کوئی فارمولا سجیسٹ کریں وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے تمام ٹوئنٹی نائن بورٹس کے نائن تین فرسٹیر اور سیکنڈر کے ایگزیمز کینسل کر دی ہیں اور یہ فائنل فیصلہ ہے ان کا کہنا ہے کہ جو دوسرے اسٹوڈنٹس ہیں یعنی پرائیویٹ اور ایمپروورز اور جو کمبائنڈ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا کہنا ہے کہ ایٹی پرسنٹ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو کوئی ایشو نہیں ہے باقی ٹوئنٹی پرسنٹ وہ اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ پرائیویٹ ہیں جو کہ ایمپرویویٹ والے ہیں اور جو اسٹوڈنٹس کمبائنڈ والے ہیں یا دوسرے جو اسٹوڈنٹس ہیں پرائیویٹ والے اور دوسرے جو اسٹوڈنٹس ہیں ایمپروور اور دوسرے سارے جو اسٹوڈنٹس ہیں سپلی والے ان کی کنفیجنس ہیں اور یہ ٹوئنٹی پرسنٹ اسٹوڈنٹس ہیں باقی تمام ایٹی پرسنٹ جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو کوئی کنفیجن نہیں ہے اور ان کو پاس کر دیا گیا ہے یعنی ان کو پروموٹ کر دیا گیا ہے ان کے اگزامز کینسل کر دیا گئے ہیں اب یہ جو پالیسی ہے پاس کرنے کی کہ کس بیس پر ان کو کیا کیا نمبر ملیں گے یا صرف پاس ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ ہم فرائیڈے کو مزید میٹنگ کریں گے جس کے اندر ایمپروورز ریپیٹرز اور سپلی والے اور جو کمبائن اگزام والے ان کے بارے میں بھی پالیسیز بنائیں گے پروموشن کی کہ ان کا کیا کرنا ہے اور جو ایٹی پرسنٹ جو سٹوڈنٹس ہیں جن کو پروموٹ کرنا ہے جن کو کوئی ایشیو نہیں ہے ان کو پروموٹ کس طرح سے کریں گے ان کو کیا گریڈز دیں گے کیا نمبر دیں گے یا صرف جسٹ پاس کریں گے تھرٹی تری نمبر دے کر یا ان کو گریڈز دیں گے کس بیس پر دیں گے ہم امید کرتے ہیں کہ فرائیڈے تک یہ فیصلہ ہو جائے دوستو یہ تازہ ترین اپ ڈیٹ سے آج کی آج جو میٹنگ تھی ہم نے آپ کو بتایا تھا فاقی وزیر تعلیم شفقان محمود نے کنڈکٹ کی اور اس کے بعد انہوں نے ٹویٹر پر اعلانات کی ہیں دوستو اس حوالے سے کوئی مزید اعلانات آتے ہیں تو وہ بھی آپ کو سب سے پہلے چینل کے اوپر پتا چل جائیں گے اس کے لئے آپ کو چینل سبسکرائب کرنا ہوگا اور بیل کے آئیکن کے اوپر پریس کرنا ہوگا تاکہ ہماری لیٹیسٹ ویڈیو کے نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اس کے لئے کمنٹ اس کے لئے اس کو شیئر کریں تاکہ دوسرے سٹوڈنٹس کو بھی اس کے بارے میں پتا چل سکیں اللہ حافظ دوستو پاکستان اگر آپ ہمارے چینل کے اوپر نئے ہیں اور اس طرح کی پورے پاکستان سے سکولز کالیجز اور یونیورسٹیز کے ایڈمیشن ریزلڈ سکولرشپز اور بے تہاشا ایڈیوکیشنل نیوز کے ساتھ آپ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور اس بیل کے آئیکن کے اوپر بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز سب سے پہلے آپ کو بھی مل سکیں